وزیراعظم عمران خان کی لاہور آمد ایوان وزیراعظم اور وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات وزیراعظم نے سانہ ساہیوال کی تحقیقات میں پیچ رفت سے آگاہ کیا وزیراعظم کو پولیس اصلاحات کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی تفصیلات جانیں گے ملاقات کے حوالے سے آقب تنویر اور راہیل سید سے سب سے پہلے رکھ کریں گے آقب تنویر کے جانبے آقب تنویر بتائیے گا کن معاملات پر بات چیت ہوئی اور کیا وزیراعظم کے سانہ ساہیوال پر وزیراعظم کو مطمئن کیا وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جو گیس کے بلوں میں اضافہ کیا گیا تھا اس کا فوری طور پر نوٹس لے لیا گیا ہے اور وزیراعظم عمران خان کی جانب سے وزیراعظم پٹرولیم کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ اس کی رپورٹ فوری طور پر وزیراعظم کو پیش بھی کریں کیونکہ انہوں نے واضح طور پر ہدایت جاری کیا کہ کسی قسم کے جو گیس کے بلوں میں اضافہ ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا سارفین کے اوپر کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالا ہے اور جو بھی اضافہ کیا گیا ہے اس کی مکمل جو رپورٹ ہے وہ پیش کی جائے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے خاص طور پر اس کے اوپر نوٹس بھی لیا گیا تو باقی اگر بات کر لے اجلاس کی کیونکہ اجلاس میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے بھی ملاقات ہوئی ون ٹو ون ملاقات ہوئی جس میں جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی مکمل تبادہ خیال کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو وزیراعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جو سانیہ سائی والا ہے اس اوالے تھے اور جو پولیس اصلاحات ہے اس کے اوپر مکمل بریفنگ بھی دی گئی جس کے بعد میڈیا سٹریٹیجک کمیٹی کا اجلاس بھی وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت ہوا جس میں سمسام بخاری اجاز چودری عمر صرف راز چیمہ سمیت زلفی بخاری سینئر سبائی وزیر عبدالعلیم خان سمیت سبائی وزیر اطلاعات و ثقافت فیاضلحسن چوہان بھی اس میں موجود تھے جس میں جو میڈیا سٹریٹیجک کمیٹی ہے اس کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا جو میڈیا کی جو پولیسی ہے اس حوالے سے بھی اگاہ کیا گیا کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے جو میڈیا سٹریٹیجک کمیٹی کا جو رول تھا خاص طور پر وہ یہ تھا کہ جو اپوزیشن ہے اس کی تنقید ہے اس کو کس طرح سے ڈیفنڈ کیا جائے ہر فورم کے اوپر میڈیا کے اوپر بیٹھ کے تو اس حوالے سے جو پولیسی اور جو جو مشاورت کی گئی اس کے اوپر وزیراعظم عمران خان کو تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی کیونکہ جو اجلاس ہے وہ ختم ہو چکا ہے وزیراعظم عمران خان ہی اس کی صدارت کر رہے تھے جس میں سینئر صوبائی وزیر کی جانب سے بھی اپنی سفارشات بھی پیش کی گئی وزیر اطلاع تو ثقافت فیاضل حسن چوہان کی جانب سے بھی سفارشات جو وہ پیش کی گئی اس کے ساتھ ساتھ جو کور کمیٹی ہے خاص طور پر پاکسین طریقہ انصاف کی جو وستی پنجاب کی جو تنظیم سازی بھی کی جا رہی ہے ٹھیک ہے آپ ساتھی موجود رہی گا آقب تنویر رخ کریں گے راہیل سید کا جو کہ زمان پاک میں موجود ہیں راہیل سید بتائی گا زمان پاک کی سیکیورٹی کی صورتحال کیسی ہے سکوٹی کے حوالے سے اگر بات کیجئے تو زمان پاک میں سکوٹی جو ہے ہائی لڑ کر دی گئی ہے صبح سے جو ہے سکوٹی ایک بندوبست کیا گیا تھا سکوٹی داروں کی چانیب سے لیکن جیسی پتہ چلا کہ وزیراعظم عمران خان کا جو تیارہ ہے وہ لہول لینڈ کر چکا اس کے بعد جو ہے مزید نفری جو ہے زمان پاک بجوار دی گئی تھی صبح ہی جو ہے خاردار تارے نگاہ کے جو ہے رسے بند کر دیئے گئے تھے اور اس کے بعد جو بھی رسے زمان پاک کو جا رہے تھے وہاں پر پولیس ایک کاروں کو چوکس کھڑا کر دیا گیا تھا اور آپ سے کچھ دیر بعد یہ اطلاع ملی تھی کہ ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو متاثرین ہیں وہ زمان پاک اتجاز کرنے کے لئے آ رہے ہیں تیاریاں کریں تو یہ اطلاع ملنے کے بعد اسکوٹی اتاروں نے جو ہے فوری طور پر اپنی تیاریاں جو ہے تیز کر دی ہیں بڑی تدار میں پولیس حلکاروں کو بلایا گیا اب یہ میرے پیچھے دے سکتے ہیں کہ اسکوٹی جو ہے آپ کو ہائی لڑ نظر آ رہی ہے خواتین بھی در موجود ہیں جبکہ بڑی تدار میں اسکوٹی حلکاروں کو بھی در بلا لیا گیا تھا تاکہ اگر اتجازی مظاہرین یہاں پر پہنچے تو ان کو کنٹرول کیا جا سکے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جیلوڈ پر کوشش کی جاری ہے کہ مظاہرین کو وہی سے متشیر کر دیا جائے اس حوالے سے صبح کیونکہ آمد تھی وزیراعظم عمران خان کے تو سراغر ساکتوں کی مدد سے بھی تمام علاقے کے سنیچنگ کی گئی تھی جس میں نے آپ کو بتایا لگائی گئی تھی پولیس کے جو افسران جو اسکوٹی سے کنسرن لوگ ہیں وہ وقتن فر وقتن یہاں کا معینہ بھی کرتے رہے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جلاس کے بعد شاید وزیراعظم عمران خان متوقع طور پر جو ان کے آمد زمان پر وہ کچھ دیر کے لیے شاید ہیتر آئیں اسی اطلاع کے پیش نظر جو ہے تیاریاں کی گئی ہیں اسکوٹی کے انتظامات کی اور اب کیونکہ اطلاعات ہے کہ کچھ مظاہرین یہاں پر پہنچے تو اسکوٹی اور ہائی لٹ کر دی گئی ہے پولیس کی نفری بھی در مقوالی گئی ہے تاہم اس حوالے سے جتنے بھی روڈ جو جاتے تھے اس زمان پر کھو ٹچ ہوتے ہیں تھنڈی سڑک سے اور نہر سے وہاں پر پولیس سیلکار موجود ہیں خاردار تارے لگائی گئی ہیں اور جو بیریر ہیں وہ بھی لگا دی گئی ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی انگامی صورت حال سے جو ہے وہ فوری تو اپن نپلا جا سکے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا راہیل سید اور آقب تنویر اس حوالے سے آگا کر رہے تھے عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور موجود ہیں اور اس وقت زمان پاک میں بھی سیکیورٹی کے سخت انظامات کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بریفنگ بھی دی گئی ہے وزیراعظم عمران خان کو وزیراعالہ پنجاب اسمان بوزدار کی جانب سے اور انہوں نے خصوصاً گیس کی بلو میوے اتحاشہ اضافے کے حوالے سے نوٹس لیا اور ریپورٹ طلب کی ہے وزارت پیٹرولیوم سے